والسلام على سید الانبیاء والمرسلین رب جعلنی مقیمت صلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ربنا اغفر لی ولی والدی ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبکونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انک روف الرحیم پاک پروردگار تیری عطا کی ہوئی توفیق کے نتیجے میں ہم جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں قرآن مجید کی یہاں تلاوت ہوئی ہے سماعت ہوئی ہے پورے قرآن مجید کو پڑا گیا اور سنا گیا پاک پروردگار ہم تیری بارگاہے بے قس پناہ میں اس کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس تمام کا ثواب تیری بارگاہے اقدس میں پیش کر کے ہم اپنی تمام کوتائیوں خامیوں لگزشوں پڑھنے پڑھانے میں جو بے عدبی ہوئی ہو پاک پروردگار ہم تیری عفو اور درگزر تیرے غہم تیرے فضل اور تیرے کرم کی پناہ کے طلبگار ہیں پاک پروردگار ہماری تمام کوتائیاں خطائیں لگزشیں معاف فرما دے ہیں پاک پروردگار اس پڑھنے پڑھانے اس سننے سنانے کا اس اعتمام انسرام کا عجر جزیل مرحمت فرما کر اپنے جملہ رسولان اعظام انبیاء کرام صدیقین شہدات صلحہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات پاک پروردگار حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس لمحہ حاضر تک جتنے بھی مسلمان بحالت ایمان اس دنیا سے گئے ہیں سب کی ارواح کو یہ حدیہ پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما یا الہ العالمین ان تمام کو درجہ بہ درجہ اس کا ثواب عیسال فرما کر ان کے مراتب اور درجات میں رفعت اور بلندی عطا فرما پاک پروردگار ان میں جتنے تیرے چنے وے نیک محبوب مقبول مخصوص بندے ہیں ان کے صدقے اور وسیلے میں اور خاص الخاص حضور رسالت مآب صل اللہ علیہ وسلم آکھے وسیلہ جمیلہ سے اس تمام کا ثواب ہم جتنے بھی حاضرین اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جتنے بھی عیزہ اکارب احباب دوست احباب رفاقہ ہمارے اسادزہ ہمارے مشایخ جتنے بھی ہمارے پیارے اس دنیا سے گئے ہیں ہم اپنے ان تمام پیاروں کے لئے یہ حدیہ پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما پاک پروردگار ان تمام قبور کو منور اور کوشہدہ فرما یا الہ العالمین ہم سب گناہگاروں کی خطائیں اور لغز شمع فرما یا الہ العالمین رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم کو رفت اور بلند درجہ عطا فرما آپ صل اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرما اور پاک پروردگار ہم سب گناہگاروں کے حق میں آپ صل اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبرہ کو قبول اور منظور فرما یا الہ العالمین تیری بخشیوی توفید کے نتیجے میں ہم شب علم اسلامیہ کے سبزہ اظہار پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہیں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اور اس کی سماعت کی ہے پاک پروردگار ہم اپنے شب علم اسلامیہ کے لئے ہم اپنے کلیہ معرفہ اسلامیہ کے لئے تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں دست بدعاہ ہیں پاک پروردگار ان اس عظیم ادارے کو ترقی اور سربلندی عطا فرما نیک نامی عطا فرما وسط اور کشادگی عطا فرما اس کے اعمال میں خیر اور برکت عطا فرما پاک پروردگار ہمارے جتنے بھی اساتزہ ہیں جو عارضی اساتزہ ہیں پاک پروردگار ان کو مستقل فرما ان کو ترقی سربلندی کامیابی اور کامرانی عطا فرما پاک پروردگار ہمارے جو تلامزہ ہیں ان کے پڑھنے پڑھانے میں خیر اور برکت عطا فرما اور پاک پروردگار ان سب کو اپنے اپنے والدین کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے پاک پروردگار ہم اس ختم قرآن کی نسبت سے اپنی جامعہ کے حوالے سے بھی تیری بارکہ میں ملتجی ہیں اپنے دامن اور اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں پاک پروردگار مالی بہران ہیں دیگر مسائل اور مشکلات ہیں پاک پروردگار تو اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری ان تمام مشکلات کا مدعوہ فرما دے پاک پروردگار اس جامعہ کراچی کی نیک نامی میں سربلندی میں رفعت میں سربلندیاں آتا فرما بلندیاں آتا فرما ان کو رفعت اور بلند درجہ آتا فرما یا الہ الالمین ہمارے جتنے بھی اساتزہ اور طلبہ یہاں حاضری دیتے رہے ہیں ان کی حاضری ان کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما یا الہ الالمین جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ آجلہ مستمرہ نافعہ آتا فرما پاک پروردگار جتنے بھی مسائب اور عالم میں مبتلا ہیں ان سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما یا الہ الالمین ہمارے اس شہر پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما امن و سکون اور چین عطا فرما یا الہ الالمین جتنے بھی بد امنیاں ہیں یا سٹریٹ کرائمز ہیں یا دیگر جتنے بھی مشکلات ہیں جس سے ہمارے یہاں کے باشندے اور شہری دو چار ہیں یا الہ الالمین اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما اپنی بارگاہ خاص سے امن اور آفیت عطا فرما پاک پروردگار ہمارا وطن عزیز بھی مختلف طرح کے کرائسز میں گھرا ہوا ہے یا الہ الالمین اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما الہ الالمین دشمنوں کی بڑی گہری نظریں ہیں یہ غریب اور ایک کمزور یہ تیسری دنیا کا ایک ملک ہے جس نے جہری حتیار حاصل کر لیے ہیں اور اس وجہ سے کچھ زیادہ ہی زیر عطاب ہے پاک پروردگار تو اپنے خاص فضل و کرم کے تفیل ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما اس کی تمام مشکلات کو دور فرما اس کی مالی اس کی سیاسی اس کی انتظامی اس کی عدالتی ہر طرح کی مشکلات کو دور فرما دی پاک پروردگار ہمارے جتنے بھی حاضرین منہ اور عرضویں بھی ہوتی ہیں جو زبان پر نہیں لائی جا سکتی یا جن کے بارے میں کسی کہا نہیں جا سکتا کہ یہ دعا کی جائے پاک پروردگار تو ان کے دلوں کے حال سے واقف ہے پاک پروردگار ان کی دلی تمنہ اور عرضو کو پورا فرما دے پاک پروردگار ہمارے گھروں پر اگر کچھ مشکلات ہیں آفات ہیں ان کو دور فرما دے ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ہم سب کو ہمارے سب پیاروں کو محفوظ اور معمون فرما دے یا رب ذلجلال ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اپنی شان رحیمی اور قریمی کے توفیل تو ہماری ہمت میں ہماری توفیق میں اضافہ فرما اور اگلے آنے والے برسوں میں بھی ہمیں اس کو جاری و ساری رکھنے کی ہمت اور توفیق اتا فرما پاک پروردگار انتظام اور انسلام کے معاملے میں ہماری طرف سے جو کوتائیوں ہوئی ہیں تو رحیم ہے تو قریم ہے تو مہربان ہے ہماری تمام ختم اور لغشوں کو معاف فرما دے ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم و تب علینا ربنا یا مولانا انک انت تواب الرحیم بحق صل اللہ علی رسول نبی الامی والی صل اللہ علی وسلم صلات وسلام علی یا رسول اللہ برحمت یا ارحم الرحیم یہاں پر بیٹھے رہے کھانا کھائیں گے لیکن چھے چھیکییں ٹولوی بناتے ہیں بیٹھے رہے